بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانا مبشیر رتیف خان اور یہ ویڈیو جو ہے یہ انٹی ایس کے حوالے سے ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس جو کہ جوبز کے ڈیفرنٹ جوبز کے حوالے سے ایڈمیشنز کے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ہی فیمیس ہے پاکستان میں تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے اور اس کو کیسے اوپن کرنا ہے اور آپ کس طرح سے اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اندر جو جوبز آتی ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کا تمام پروسیجر جو ہے وہ دیکھیں گے اس کے دو طریقے ہیں اس کو اوپن کرنے کے ایک تو سمپل آپ کسی بھی براؤزر پر چلے جائیں آپ کے موبائل پر براؤزر ہوتا ہے جیسے میرے پاس ایک کروم براؤزر ہے تو براؤزر پر میں جا کے اگر میں لکھتا ہوں یہاں پر میں لکھوں گا جی nts.org.pk اس کو انٹر کریں گے کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی nts کی ٹھیک ہے جی ایک تو اس کا یہ پروسیجر ہے سیکنڈلی اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو دوسرا جو اس کا آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ جا کے آپ لکھ دیں nts اور اس کو سرچ کر دیں یا کلک کر لیں تو جیسے آپ کلک کریں گے تو جو پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ویب سائٹ آئے گی وہ nts کی ہوگیا آپ دیکھیں گے تو اس کا اڈریس بھی یہی لکھا ہے nts.org.pk اس میں آپ دیکھیں بہت کچھ لکھا ہے home, about, test, products وغیرہ آپ ان سب کچھوڑ دیں آپ سب سے پہلے جو یہ سرکل بنے ہوئے one, two, three یہ three سرکل بنے ہوئے ہم ان کو بس دیکھیں گے ہمارے سے ریلیٹڈ یہ ہی ہے open application سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کو جب بھی ویب سائٹ دیکھیں آئے دن یہ اس کو دیکھتے رہا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے test جو ہے یہ conductors آ رہے ہیں کون سے جو ہے وہ test یہ لے رہے ہیں job سے ریلیٹڈ یا admission سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے leading and progressive group graduate trainee engineers last date of application for submission is Wednesday 13 July 2022 تو یہ ایک test ہو رہا ہے اس کے نیچے دیکھیں تو جھنگ educational trust جھنگ vacant post in چناب college district جھنگ تو یہ چناب college میں ایک seat ہے اس کی last date apply کرنے کی وہ ہے 15 July جو کہ friday کو بنتی ہے 2222 میں اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈی پی ایس کے حوالے سے ہے district public school and college کسور اس کے اندر career opportunity ہے اس کے نیچے دیکھیں تو test of english for international communication t o e i c کے اندر jobs ہیں اس کے test وہ conduct ہو رہے ہیں national aptitude test ہے آپ کو پتا ہوگا یہ عمومن m phil اور phd کے لیے test ہوتے ہیں اس کے نیچے graduate assessment test assessment test وہ بھی اسی purpose کے لیے ہوتا ہے ایک general ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ وائز ہوتا ہے اس کے نیچے normal university ان کے ہیں جو کمیاں والی کے اندر ہیں تو یہ بہت سے test ہیں اب اس پہ ہم کرنا کیا ہے میں suppose کوئی بھی ایک لیتا ہوں یہ dps اوپن کرتے ہیں میں اس کی detail آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ لکھاوئی detail اس پہ آپ click کر دیں جیسے آپ click کریں گے تو اس کے آپ کے سامنے یہ والا page open ہو جائے گا right side پہ آپ کو تین جگہ پہ نظر آ رہا ہے click here click here click here اور جو left column ہے اس میں دیکھیں تو آپ لکھا ہوا ہے for nts fee payment procedure تو اگر آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا آپ کے سامنے وہ پورا process آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ اس کی payment جو ہے اس test کی جو payment ہے اس کو آپ pay کر سکتے ہیں پہلے یہ صرف یہ تھا کہ چلان form آتا تھا آپ اس چلان form کو print out لیتے تھے اور bank میں جا کے submit کروا دیتے تھے ایک رسید آپ کو مل جاتی تھی ایک bank والے رکھ لیتے تھے بلکہ دو آپ کو ملتی تھی ایک آپ نے اپنے پاس رکھنی تھی اور ایک documents کے ساتھ آپ نے nts کو send کرنی ہوتی تھی اب انہوں نے اور آسانی کر دی ہے کہ آپ online بھی اس کو submit کروا سکتے ہیں تو یہ online کا پورا process انہوں نے بتایا ہویا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جتنی بھی fees ہوگی وہ یہاں mention ہوگی تو آپ easy پیسہ کے ذریعے jazz cash کے ذریعے tcs express counters پہ جا کے یا کسی bank میں جا کے participating bank sign کے صرف انہی میں آپ نے رجوع کرنا ہے ATM کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں اور internet banking کے ذریعے بھی اپنے mobile banking کے ذریعے بھی تو یہ بہت سی options ہیں اب گھر بیٹھے یہ سارے کام ہو جاتے بل جمع ہو جاتے ہیں کس دن اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے اس بارے میں رابطہ کیا کہ جی online bill کس طرح سبمیٹ ہوتے ہیں اس کے بھی different options ہیں وہ کس دن دیکھیں گے لیکن ابھی فیلحال ہم اسی کو دیکھیں گے تو اس طرح سے جناب یہ بھی آپ نہ اس کی fee سبمیٹ کروا سکتے ہیں واپس آئیں گے تو second جو click ہے اس کے left side پہ دیکھیں تو لکھاو ہے to download میں اس کو درہ بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے to download advertisement تو یہ advertisement جو ہے وہ کس newspaper میں آئی تھی ہمیں کیا پتا تو ہمیجھے نہ پتا چلے گا اگر ہم click here کر دیں گے تو ہمیں یہ تو پتا چلے یا نہ چلے کہ کس newspaper میں آئی تھی ہمیں یہ ضرور پتا چلے گا کہ application ہے کدر ٹھیک ہے اس کے نیچے اب دیکھیں www.paperpk.com ایک ویب سیٹ بھی لکھی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پر انشاءاللہ ایک دن ویڈیو بنائیں گے وہ بڑی زبردست ویب سیٹ ہے تو یہ جی ڈی پی ایس school and college officers کا لونی قصور میں ہے تو تنخواہ بھی لکھی بھی ہے آپ کے پاس ان کی کون سی اسامی ہے اور اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے جو اس پر apply کر سکتے ہیں اس میں male teachers female teachers یہ سارے apply کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی relevant job جو ہے وہ کس vacancy کے لیے کس post کے لیے ہے اس کے according لیے آپ اس پر apply کر سکتے ہیں نیچے اس کا پورا process بتایا ہوا ہے کہ کیسے apply کرنا ہے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ fees کتنی ہے جس کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑے دیر پہلے دیکھا کہ fee submit کیسے کروانی ہے تو وہ کتنی fees ہے وہ 450 fees جو آپ نے submit کروانی ہے یہ اس job کے لیے ہر job کے لیے ہر test کے لیے وہ different ہے تو آپ یہاں سے apply کریں گے apply کرنے کے بعد یہ advertisement آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو different قسم کی information ہے وہ ملتی رہے یہاں پہ جناب اس ادارے کے addresses بھی لکھے ہیں واپس آتے ہیں اب رہ گئے third click here تو اس کے left side پہ دیکھیں for online application form اس پہ بھی click کرتے ہیں یہ جناب آپ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو direct ضرورت ہے بجائے اس کے irrelevant data irrelevant تو نہیں لیکن آپ time بہت سر ہوگا میں ادھر نہیں جا رہا یہ دیکھیں دو طرح کے boxes ہیں ایک یہ right side پہ box ہے اور ایک left side پہ یہ right side box یہ جسے میں بڑا کر رہا ہوں یہ اب تب use کرتے ہیں اس کے اوپر لگن لکھا ہے آپ نے پہلے سے account nts میں بنائی ہو ہے تو آپ جسٹ یہ first column پہ جائیں desired post پہ جائیں تو ساتھ نیچے cnic لکھیں password لکھیں تو فورا لگن ہو جائیں گے اور left side پہ یہ ہے کہ اگر آپ لگن نہیں ہوئے تو sign up ہوتی ہے آپ cnic number لکھیں گے یعنی اپنا id card again دوبارہ لکھیں گے desired post لکھیں گے mention کریں پیس ورڈ اپنا چوز کر لیں sign up کریں تو آپ کا account بن جائے گا then آپ login پہ آئیں گے دوبارہ اس کو login کریں گے اور پھر آگے جا کے آپ کی پوری information آئے گی آپ کی personal information personal مطلب آپ کا full name کیا ہے آپ id card number again mention کریں گے آپ ka phone number جس پہ whatsapp بنا ہوت ہے اچھا یہاں بہت بہت important بات آپ بتا دوں کہ آپ جب بھی اپنا phone number use کریں تو وہ phone number use کیا کریں especially nts کے لیے اور باقی جگہ بر بھی ایسے ہی ہو رہے وہ phone number use کریں جو convert نہیں ہوا مطلب آپ jazz کا phone number use کر رہے تھے تو number آپ نے وہ رکھا اور convert کر لیا you phone پہ جب you phone use کر لیا اپنے zong پہ ایسا جب کسی کو دینے آپ نے nts کو یا کسی اور اس طرح ادارے کو دینے آپ نے تو پھر آپ نے وہ نہیں دینا کیوں نہیں دینا اگر آپ نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے تو پیمنٹ کی مد میں آپ کو تھوڑا سا issue ہو سکتا ہے اگر آپ کو message share کرتے ہیں تو messages میں بھی یہی issues آتے ہیں تو message پھر آپ receive نہیں ہوتے تو آپ نے وہ number نہیں دینا جو convert ہوا ہوگا اس کے بعد آپ اپنا personal data جو remaining وہ دیں دیں گے وہ دینے کے بعد وہ طلب کریں گے آپ سے اور پھر آپ کا چران form اور plus form آپ کو نکال کے دیں گے یہ پوری تفسیر آتی ہے آپ login کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں واپس جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں last date لکھے وی اپلکیشن سب مشن جو کہ 7 جولائے ہے اگر کسی نے seat کے اپلائے کرنا تو اس کی ابھی date ابھی ہے جی آپ واپس آجائیں تو یہ دیکھیں یہ ہم پھر اس پیج پہ آگئے جہاں پہ آپ نے اپلائے کرنا تھا اور کون کون سی jobs ہیں کون کون سے mfl phd کے ٹیسٹ ہیں یہ فردر ساری information یہاں پہ ہے اس سے پیج پہ دیکھیں یہاں different options ہیں return test provisional test physical test interview black list candidates driving test تو جب آپ نے apply کر دیا apply کرنے کے بعد اس طرح کے slips آپ پہ مل جائیں گی interview slips driving test slip physical return test کی ہے اگر آپ کی slip یہاں سے نہ نکلے تو پھر آپ نے second last number option black list جیسے ہی آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو اپنا نام نظر آئے گا اور اس کے آگے reason ہو گی کہ آپ کی چیز کم ہے یا آپ نے فیز پی نہیں کی 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 آپ نے document کم پی کیا دیا یا پھر آپ نے پک نہیں سینڈ کی تھی تو اگر وہ ہو سکتا ہے ابھی وہ دیکھتے ہیں آپ وہ ہے all results یعنی کہ پہلے میں آپ jobs تھیں آپ جوب کے لئے apply کرتے ہیں test تھا تو test کے لئے apply کرتے ہیں second میں roll number slip ہے اور third میں پھر آپ test دینے کے بعد جو انہوں نے specific days آپ کو دی ہوں گے تو ایک دن آس ہوگے جب آپ result ہے تو یہ وہ ہے جی اس میں answers کی بھی ہیں answers کی یہ ہوتی ہے آج آپ نے test دیا test دینے کے فورا بعد آپ گھر لکھے ہوتے ہیں تو ان answers سے آپ خود سے بھی check کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنی options ٹھیک تھی کیونکہ مموما MCQs ہوتے ہیں بہت کام ایسے option ہوتی جس میں long questions بھی ہوتے ہیں تو آپ ان questions کو چیک کریں آپ پتہ چل جائے آپ کے marks کتنے آنے ہیں اگر آپ ریلیکس کریں جناب اپنی میریٹ لسٹ ہے اس کا ویٹ کریں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اور اگر وہ آپ پاس ہو جائیں جو بھی ہے اس کے مٹھائیں شاہیں کھائیں جی مبارک بات دیں جو بھی دینی ہے اور یہ جناب پوری تفصیلات ہے تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ نہیں ہے جو تین میں نے آپ چیزیں بتائی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کے کارڈنگلی آپ اس کو ویڈیو کمنٹس نہیں کرتے کمنٹ کیا کریں ویڈیو اچھی تھی یا ویڈیو میں کیا چیز کمی تھی تو اس میں ہوتا ہے کہ جب میں نیکس ویڈیو بناتا ہوں تو میں پھر اس میں خیال رکھتا ہوں کہ اس اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کے بھی ہم کریں گے ان لائن بہت سی میتھ ارننگ کے وہ بھی شیئر کریں گے اور ویڈیو اڈیٹنگ کے کافی سارا وہ ہے مٹیریل لیکن ابھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ نٹیس کی ویڈیو بنائیں گے اس کے لب اور بہت سی ویب سائٹ ہیں جہاں ہمیں جاب کا پتہ چل سکتا ہے اور اوٹی ایس ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو بنائیں گے لیکن آپ نے دعا بھی یاد رکھنا ہے کمنٹ ضرور کرنے شیئر کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ٹھیک ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ